لوگ سبا چناؤ میں کانگریس انتر کلے سے بھی جوجتی نظر آ رہی ہے چمبل میں ایک یوہا نیتا نے پارٹی سے استفعہ دے دیا ہے ان کے استفعے کی وجہے لوگ سبا چناؤ میں ٹکٹ نہ ملنا بتایا جا رہا ہے جس کا وہ خل کر سوشل میڈیا پر ویروت بھی جتا چکے تھے انہوں نے اپنا استفعہ پارٹی کے راشتے عددک شملے کر جن خرگے کو بھیج دیا ہے دراصل دوزار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں بھنڈ دتیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس کے امیدوار رہے دیواشیش جراریا نے پارٹی سے استفعہ دے دیا دیواشیش اس بار بھی ٹکٹ کی مانگ کر رہے تھے لیکن پارٹی نے ان کی جگہ دتیا زلے کی بھانڈیر ویدھان سبا سیٹ سے ویدھائک پھول سنگھ برائیہ کو ٹکٹ دیا لیکن دیواشیش پارٹی کے اس فیصلے سے ناراض بتایا جا رہے تھے انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے استفعہ میں یہ لکھا سمجھے کیا لکھا کافی سوچ وچار کے بعد آج پارٹی کی پراتھمک سردسہ سے استفعہ دیتا ہوں اب تک کا سفر شاندار رہا سبھی سیوگیوں کا ابھار یہ کیول ایک موڑ ہے راستہ بہت لمبا ہے دیواشیش جراریا نے ملکار جون خرگے کو دیئے اپنے استفعہ میں لکھا پارٹی میں لگاتار ہاشے پر دھکیلے جانے کے بعد سمجھے اب کٹھور فیصلہ لینے کا ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس نیتاؤں نے میری راجنیتی خطیا کی ذمہ داری لے رکھی ہے مجھے کانگریس نے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال دیا اس لیے اب پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ لیا وہیں اب پورے معاملے کو لے کر پردیش میں سیاست بھی جاری ہے دیرے دیرے یہ لگنے لگیا مجھے کہ یہاں تو سڑیانت کے طرح میری راجنیتی خطیا کی جاری ہے ارنیہ ایک بار ہو دو بار ہو تو اس ارنیہ کو سہتے سہتے میں بھی تھکے ہوں اس لیے آج میں کانگریس کے اپنے سبھی پدو سے اور کانگریس کی پراتھمک سترستہ سے میں ستیفہ دیتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ بادہ کر کے بادہ خلافی کریں پیٹ پہ چھوڑا بھوکیں ان لوگوں کے ساتھ ایک پل بھی اب اور رہنا چت نہیں ہے اور بڑی خبار اس پورے مدے کو لے کر آ رہی ہے دیواشی جراریہ کو بھینڈ لوگ سبا سیٹ سے ٹکٹ مل گیا ہے بی ایس پی نے دیواشی جراریہ کو ٹکٹ دے دیا ہے کانگریس پارٹی سے استیفہ دیا تھا کیا کیا گمبھیر آروپ لگائے آپ نے ویڈیو میں خود دیواشی جراریہ کو کہتے ہوئے سنا لیکن اب نیا راستہ نائی دشا پکڑ لی ہے دیواشی جراریہ نے بی ایس پی میں شامل ہو چکے ہیں اور بھینڈ لوگ سبا سیٹ سے بی ایس پی نے انہیں چناوی میدان میں بھی اتار دیا ہے زی میڈیا سمواتا پرموت شرمہ ہمارے ساتھ لائے جڑ رہے ہیں اس خبر پر ویسکلشن کرنے کے لیے پرموت دیواشی جراریہ کہاں تھے کہاں پہنچ گئے اس بیچ جو سیاسی دھاگے تھے وہ جب کھلیں گے تو کس کو نقصان پہنچائیں گے دیکھیں نیتا پل پل رنگ بدل رہے ہیں اور میں کیا پارٹیاں خود ان کی رنگ کو نہیں پہچان پا رہی ہے کچھ گھنٹے پہلے تک دیواشی جراریہ کانگریس پارٹی کو پانی پی پی کر کوس رہی تھی اور کانگریس پارٹی کی کھامیاں گنا رہی تھی لیکن نیتا جی کب رنگ بدل لیں یہ کوئی کچھ کہا نہیں سکتا مجھے پردیش میں تو ایسا لگتا ہے کہ نیتاؤں کی نہ نیتی بچی ہے نہ ان کا کوئی نیم بچا ہے جہاں موقع مل رہا ہے وہ چوکہ مار رہے ہیں دیواشی جراریہ نام سے آپ باقف ہیں اور جب ٹکٹ کانگریس پارٹی نے انہیں نہیں دیا تو دل ان کا ٹوٹ گیا اور روٹے اس قدر کہ آج وہ پارٹی سے انہوں نے بائے بائے کر دیا کانگریس پارٹی کو ایسا لگ رہا تھا کہ ناراض ہو گئے کانگریس پارٹی کو بہت کھامیازہ بگتنا پڑے گا لیکن دیواشی جراریہ پر دل دکھا دیا ہے بسپا نے اب وہ بسپا کے کینڈیڈیٹ بنا دیئے گئے ہیں بی ایس پی نے مرینہ میں جیسا ترکونی ہے مقابلہ کانگریس بی جی پی اور بسپا کے بیچ میں بیسائی ابھنڈ دتیا سیٹ پر ہو گیا ہے دیواشی جراریہ کو لیٹس کچھ منٹ پہلے ہی بسپا نے کینڈیڈیٹ بنا دیا کانگریس پارٹی نے ان پر مہربانی نہیں دکھائی کانگریس پارٹی پر انہوں نے آروپ لگایا ہے کانگریس پارٹی میں ان کی راندیتی کھتیا ہوئی تو اب موقع مل گیا انہیں بسپا سے تو بسپا میں اب سے وہ کتنا دم دکھا پائیں گے تو آنے والا سمائے بتائے گا لیکن مدھو پردیش میں نیتاؤں کی نیت اور رنگ بدلنے کا دور جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے پل پل نیتا پارٹی بدل رہا ہے پل پل ان کے سٹیٹمنٹ بدلتے ہیں پل پل ان کے بیان بدل رہا ہے 36 گھر سے لیکن مدھو پردیش اور جہاں جائیں گے دیس کے کونے کونے میں وہاں پر نیتاؤں کے بیان بدل رہا ہے پوپیش بگیل کیا کہہ رہے تھے اب انکاؤنٹر کو لے کر پھر کیا کہنے لگے ایسے ہی آپ آئیں گے تو مدھو پردیش میں کونگریس پارٹی کے نیتا کیا کہہ رہے تھے وہ کیا کہنے لگے بی جے پی کے نیتا ہوں اور اب دیوہ سیز جراریہ کا دل ٹوٹ گیا تھا صبح تک کونگریس پارٹی میں ایسا لگ رہا تھا مجھے پرمود کیا کونگریس میں پاور سنٹر بٹے ہوئے ہیں کہ جو باتیں نہیں ہو پاتی ہیں کومیونکیشن گیپ ہے پتہ نہیں رات رات میں کون چھوڑ کے چلا جائے ہم لگاتار خبریں دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ بھی بتا رہے ہیں دن کے آج انہوں نے چھوڑ دیا آج انہوں نے چھوڑ دیا لسٹ بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں کسی بھی پریوار کو جوڑے رکھنے کے لیے یا پھر جمعہ داری کو اوڑے رکھنے کے لیے دل سے کام کیا جاتا ہے اور جہاں پر پروفیشنل کام ہونے لگے وہاں پر پارٹی نیچے ہو جاتی ہے اور لوگ مہت اوپر چلے جاتی ہے نینی جی شوارت اور ایسا ہی کم ہو بھی اس کانگریس پارٹی میں اس وقت ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے تو مدی پیدیش میں کانگریس پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے لیکن دلی کے نیتہ آپ کو یدہ کدہ نظر آئیں گے انہوں نے ایم پی کے نیتہوں کے بھروسے ایم پی کانگریس کو چھوڑ دیا ہے اور جو نہیں سمال پا رہا ہے انٹرنالی دیو بھدے کے بھدے بیانس کانگریس پارٹی میں ایک ایسا سیمانکن چل رہا ہے جو خود کانگریس پارٹی کو کات رہا ہے خود کانگریس پارٹی کا بڑوارہ کر رہا ہے اور اس وقت مدی پیدیش میں کانگریس پارٹی کے مقیاد جیتو پڑواری ہیں جی ان کے نیترت میں یہ جو چل رہا ہے وہ کانگریس پارٹی کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اچھے پردیش صدیق سدھ ہوں گے اب کیسے ہوں گے اندازہ آپ لگا لیجے کیونکہ کانگریس پارٹی میں بھگدر پر تھم نہیں رہی ہے دیوازی جراریہ نے چھوڑا اور دوسری ڈاو میں وہ سوار ہو گئے اب بہترنی سے پار لگ پائیں گے یا کس کو کنارے سے دور کر جائیں گے تو آنے والا سمائے بتائے گا لیکن لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ بس واقعہ انہوں نے دامن اوفیشل ہی تو نہیں تھا والیکن ٹکٹ ضرور مل گیا ٹھیک ہے پرمو جانگاری کے لیے آپ کا شکریہ